ایکٹریس پریانکا چوپرا جو کہ اپنے ایک جانلز کے وائف بن چکی ہے انہوں نے اپنے بولی ووڈ کریئر کو لے کر ایک بڑا خلاسہ کیا تھا جیہاں دوست آپ کو بتا دیں کہ بیٹے دنوں ایک انٹرویو کے دوران پریانکا چوپرا سے جب یہ پوچھا گیا کہ آخر کیا انہوں نے اپنے کریئر کے پیک پوائنٹ پر بولی ووڈ انڈسٹری کو چھوڑ دیا اور ہالی ووڈ انڈسٹری میں اپنا کریئر بنانے لگی اس میں پریانکا چوپرا نے کافی چوکانی والا خلاسہ کیا ہے مدہ دیں کہ پریانکا چوپرا بولی ووڈ انڈسٹری میں آلیڈ ایک جانی مانیے بھی نہیں تھی ان کی پہچوان کافی زیادہ تھی اور وہ اپنی ہر ایک فلم میں اپنے دمدار کردار کے لیے جانی بھی جاتی تھی حالانکہ کچھ وقت کے بعد انہوں نے بولی ووڈ انڈسٹری کو چھوڑ ہالی ووڈ انڈسٹری کی اور اپنا رکھ موڑ لیا جب اس بارے میں پریانکا سے پوچھا گیا تا پریانکا نے بتایا کہ بولی ووڈ انڈسٹری منہوں نے کافی کام کیا ہے ان کا کریئر کافی اچھا رہا ہے ساتھ خونماف اور نجانے کتنی ہی فلموں میں پریانکا چوپرا نے اپنے بولڈ اگلامرس انداز کے جلوے بکھیرے ساتھ یہ اپنے آکٹنگ کا جادو بھی لوگوں کے دلوں پر چلایا ہے حالانکہ پریانکا نے اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بولی ووڈ انڈسٹری نے مجھے کافی فیم اور نیم دیا ہے لیکن ایک وقت کے بعد مجھے منچاہ کام ملنا بند ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے بولی ووڈ انڈسٹری چھوڑ کر ہالی ووڈ کی اور اپنا رکھ کرنا پڑا آپ کو بتا دیں کہ بولی ووڈ چھوڑ کر انہوں نے سنگنگ کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ امریکہ میں ہی کام کی تالاش کر رہی تھی پریانکا نے کہا کہ بولی ووڈ میں انہیں جو کام مل رہا تھا وہ اسے خوش نہیں تھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تھوڑا انکمفٹیبل بھی محسوس کر رہی تھی بولی ووڈ انڈسٹری میں اتنا ہی نہیں پریانکا نے بتایا کہ دیسی ہٹس کی انجلی آچارے نے انہیں ایک بار ایک میوزک ویڈیو میں دیکھا اور فون کیا اس سمیں پریانکا ساتھ خون ماف کی شوٹنگ کر رہی تھی اور انجلی نے پریانکا سے پوچھا کہ وہ امریکہ میں اپنا میوزک کریئر برانے میں دلچسپی رکھتی ہیں پریانکا نے بتایا کہ اس سمیں وہ بولی ووڈ سے نکلنے کی فراق میں تھی وہ یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ خوش رہی تھی اور ایسے میں بولی ووڈ انڈسٹری سے کہیں نہ کہیں انہیں ایک اور دھکیلا بھی جا رہا تھا لوگ انہیں کاسٹ نہیں کر رہے تھے لوگوں کو ان سے شکایت ہونے لگی تھی اور ان کے ساتھ مائن گیم کھیل رہے تھے ساتھی پولیٹکس انڈسٹری میں کافی زیادہ چلے لگی تھی اور ایسے میں انہیں ایک بریک کی ضرورت تھی جس کے بعد ایکٹریس پریانکا چوپڑا نے بولی ووڈ چھوڑ ہولی ووڈ انڈسٹری میں اپنا نام اور اپنا کام بنانا شروع کر دیا تھا اس نے جب ایکٹریس پریانکا چوپڑا کے پاس میوزک کا آفر آیا تب انہوں نے سیدھا امریکہ کی اور رکھ کر لیا پریانکا چوپڑا نے پٹبول سے لے کر فریر ویلیمز اور جی جویڈ جیس انٹرنیشنل سنگلز کے ساتھ کام کیا ہے اور آج ایکٹریس پریانکا چوپڑا کا کریئر کافی شاندار چل رہا ہے دوست آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ پریانکا کے اس بڑے خلاسے پر آپ کا کیا کہنا ہے